جب کربلا میں آئے دلال ہے بطول کے شیرِ خدا کے لال ایک لائک اور چینل کو بھی کر دینا ہے سبسکرائب تو گائس چلی اس طرح کے سٹیٹس بنانا سیکھ لیتے ہیں میں کائن ماسٹر اپلکیشن اوپن کر لیتا ہوں تو فینس اس طرح سے آپ کو کائن ماسٹر اپلکیشن اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ یہ پلس وال آپسن پہ کلیک کر دینا ہے ویڈیو کی سائز اپنی چوز کرنا ہے تو یہاں سے سولہ وائی نو والی ریسیو کو سائلٹ کرنا ہے تو میں اس ریسیو اس سب سے پہلے ایک بیکگرونڈ لینا ہے تو میں یہاں پہ ایک background image add کر لیتا ہوں آپ کو بھی background image پہلے add کر لینا ہے تو فینس اس طرح سے background image آپ کو add کر لینا اور اس کی لیند جتنی لمبی آپ اسٹیٹس بنانا چاہتے ہو تنی لمبی اس کی لیند آپ کو کر دینا ہے اور آپ کو پھر سے starting point پہ چلے آنا ہے آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ midlegt والے option پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ کلیک کرنے کے بعد براؤبر پہ یوکل پہ اس طرح سے کلک کر دینا ہے اور اسے انگلیوں سے کھچ کے سکرین پہ سیٹ کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک گرین سکرین ٹیمپلیٹ ایڈ کر لینا ہے اس کی لنک میں نے ویڈیو کی ڈیسکریپسن میں دے رکھیے وہاں سے جا کے پہلے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو چلیے یہاں پہ اسے ایڈ کرنے کی پوسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو لیئر پہ ٹچ کرنا ہے میڈیا پہ جانا ہے آر جائلیری سے آپ کو وہ ٹیمپلیٹ ایڈ کر لینا ہے جسے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا تو گائز میں نے ٹیمپلیٹ کو یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے تو اسے فول سکرین کرنا ہے تو یہ والے آپسن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد فرسٹ والا اپسن پہ کلک کر کے اس طرح سے فول سکرین کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو لیک imagen والا یہ ٹیمپلیٹ ہے تو اس کے بعد اسے یہاں پہ جو آپ دیکھ پا رہے گرین کلر یہاں پہ اسے ریموک کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بلو کلر کو ریموک کرنا ہے تو اس کے لئے اوپر سائٹ پہ سپلیڈ سکرین دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور سلائیڈ کر کے نیچے کی اوڑا ہے یہاں پہ کروما کی والے آپسن پہ کلک کرنا ہے اور انیبل کر دینا اس طرح سے تو دیکھئے یہاں سے بلو کلر totally remove ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ok کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو save کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ والے option پہ click کرنا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنے کے بعد نیچے export button پہ click کر کے ویڈیو کو save کر لینا ہے ویڈیو save کرنے کے بعد آپ کو دو بار back چلی آنا ہے اور یہ plus والے option پہ click کرنا ہے اور size آپ کو وہی لینا ہے 16Y9 یہ والا size آپ کو لے لینا ہے تو میں یہاں پہ اسے choose کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے ایک black color کی background کو select کر لینا ہے تو میں یہاں پہ ایک black color کی background select کر لیتا ہوں اور اسے کھیچ کے اس طرح سے بڑھا کر لینا ہے جیتنی لمبی status ہے اور واپس سے starting point پہ چلی آنا ہے ok کر دینا ہے اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے جس ویڈیو کا اپنے export کیا تھا اسے یہاں پہ add کرنا ہے تو لیئر پہ touch کرنا ہے میڈیا پہ جانا ہے اور اس ویڈیو کو یہاں پہ اس طرح سے add کر لینا ہے اور یہ والے option پہ click کرنا ہے اس طرح سے full screen کر دینا ہے اور اوپر سیٹ پہ Split screen رکھا ہے تو آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے سلایٹ کر کے نیچے کی اور آنا ہے یہاں پہ یہ durum پہ آپ کو ہے اپسین پہ Click کرنا ہے اور rallyail کر دینا ہے یہاں پہ叫 своих green color اسے آپ کو remove کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے پہلے آپ کو یہاں پہ تھوڑہ ساKou آپ کو یہ color option دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں سے اپ OKою یہاں سے ہے then ok کر دینا اور اسے تھوڑا سا اچھا سا adjust کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ok کر دینا ہے تو guys یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے green color remove ہو چکا ہے تو اس طرح سے green color remove ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو image add کرنا ہے تو image کو add کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا starting point پہ چلے آنا ہے اور ok کرنا ہے اس کے بعد آپ کو layer پہ touch کرنا ہے media پہ جانا ہے اور یہاں سے ایک image آپ کو لے لینا کرنا ہے اب جو بھی اپنا image add کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجے گا میں آپ example کے طور پہ یہ والا image add کر کے دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ three dot option پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں سے send to back پہ click کر دینا اس کے بعد تھوڑا سا slide کرنا ہے slide کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھنا ہے اسے اس کے حساب سے set کرنا ہے تو جہاں تک یہ full open ہو رہا ہے اسے یہاں پہ اس طرح سے screen پہ set کرنا ہے اور تھوڑا سا نیچے down کرنا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے اور تھوڑا سا slide کر لینا ہے یہاں پہ یہ image change ہو رہا وہاں سے آپ کو image کو cut لگانا ہے تو یہاں پہ یہ آ کر change ہو رہا ہے تو یہاں سے cut لگانا ہے تو یہ سی جس والے option پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ یہ team to right of playhead پہ click کر کے اس طرح سے cut لگا دینا دن ok کر دینا ہے اس کے بعد next image add کرنا ہے تو same process پہ آپ کو کرنا ہے layer پہ touch کرنا ہے media پہ جانا ہے اور image آپ کو لے لینا ہے جو بھی image آپ کرنا چاہتے ہو میں اور ایک image لے لیتا ہوں جیسے یہ والے image میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے three dot والے option پہ click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد سے into back پہ click کرنا ہے اور تھوڑا سا slide کرنا ہے full image جہاں پہ open ہو جائے گا وہاں تک آپ کو لاکر اسے آپ کو بڑا گل لینا ہے کھیج کے انگلیوں سے سے set کر دینا یہاں پہ اور تھوڑا سا آپ کو slide کرنا جہاں پہ image change ہو رہا وہاں سے آپ کو cut لگانا ہے دھیان رہے تو یہاں سے اسے cut لگانا ہے آپ کو سی جس والے option پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ trim to write a plate پہ کلک کر کے اس طرح سے cut لگا دینا ہے then okay کر دینا ہے تو باقی کی image آپ کو add کر لینا ہے میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں تو گائز میں نے یہاں پہ سارے image کو add کر لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا starting point پہ چلی آنا ہے اور آپ کو layer پہ touch کرنا ہے media پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک particle ملے گی تو اس کی link میں میں نے ویڈیو کی ڈیس میں نے دے رکھا وہاں سے پہلے آپ کو جا کر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو add کرنا ہے تو add کرنے کی process آپ کو دیکھ لینا ہے اس طرح سے آپ کو rotate کرنا ہے اور انگلیوں سے کھچ کے اسے بڑھا کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اس کی audio mute کرنا ہے تو یہ والے option پہ کلک کرنا ہے اور audio والے option یہاں پہ کلک کر کے اس طرح سے audio mute کر دینا ہے اس کے بعد اوپر audio option آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے سلائٹ کر کے نیچے کی ہو رہا ہے اسے بلینڈ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ بلینڈنگ والے اپسن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے سکرین اپسن سیلٹ کر لینا ہے then ok کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ کو یہاں پہ ایک png image add کرنا ہے تو میں پاورڈر کی png image add کر لیتا ہوں اس کی link description میں مل جائے گی تو میڈیا پہ جانا ہے اور یہاں پہ png image آپ کو مل جائے گی اسے آپ کو add کر لینا ہے سو گائز میں نے png image اس طرح سے add کیا ہے تو اسے اس طرح سے rotate کرنا ہے اور انگلیوں سے کھچ کے اسے screen پہلا کے set کر دینا ہے اور اس کی length video کی end تک کر دینا ہے so guys finally یہاں پہ میری video create ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ video آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں so fans جیسا کہ آپ دیکھ پارے video دیکھنے میں بڑا ہی مست لگ رہا ہے تو ایسا ہی kind master سے محرم کی status editing آپ کر سکتے ہو اور guys export کرنے کے لیے آپ کو یہ والے option پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد نیچے export button پہ click کرنا ہے اور اسے اپنی file پہ بڑی سانی سے save کر لینا ہے so thank you guys for watching this video اور چاہتے چاہتے میری video کو کر دینا ہے ایک like اور channel کو بھی کر دینا ہے subscribe تو guys اس طرح کے نیونی content آپ لوگ کے لیے رات آ رہتا ہوں گا اگر آپ کو میری video کو پسند آئے تو channel کو سب سے پہلے تو آپ کو subscribe کرنا پڑتا ہے guys subscribe نہیں کیجئے گا تو اس طرح کی content آپ کی mobile پہ نہیں آئی آپ کو میری notification نہیں ملے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری video کی notification سب سے پہلے اگر آپ کو ملے تو میری video کو آپ کو like کرنا ہے اور چینل کو subscribe کرنا ہے تو guys ملتے ہیں کسی اور مجھدار اسی video کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ